پردیش میں دوبارے سے کانگریس تاز بوشی کرے گی پردیش میں ریپ کے ماملے لگتار بڑھتی جا رہے ہیں اور پردیش سرکار ہاتھ پر ہاتھ دھر کر ہی بیٹھی ہے جس سے صاف ہو رہا ہے کہ بھاسپا سرکار منچ پر ہی بھاشن دیکھ کر لوگوں کو سوز باغ دکھا رہی ہے لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی ویان کر رہی ہے وہیں انیتا برما نے کہا کہ پردیش میں سڑکوں کی حالت دینیہ نظر آ رہی ہے وہیں پردیش میں یواؤں کو روزگار نہیں مل رہا ہے جس سے یواؤں پر کافی پریشانی کا سامنا کر رہا ہے بھاسپا پردیش سرکار نے نشے کے خلاف اندولن چھیڑا ہے لیکن پردیش میں ہر دوسرے دن سمچار پتروں کی مادیم سے پڑھا جاتا ہے کہ نشے کی لاکھوں کی کیپ پکڑی جا رہی ہے جس کے پیچھے بھاسپا کے پردیش کاری شامل ہیں وہیں انہوں نے کہا کہ راہل گاندی نے مہلاؤں کو ستہ میں لاتے ہی ارکشن دینے کی بات کہی ہے جس سے مہلاؤں کو ارکشن مل کر پورس کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کام کر سکتی ہیں وہیں انہوں نے بتایا کہ سجانپو نگر بیشت میں بھاسپا پاشتن دوارہی اویسواس پرستاب لاکر یہ سیدھ کیا دیا گیا ہے کہ بھاسپا میں تال میل نا کے برابر ہے اور انہوں نے بھاسپا کے دگست نیتاؤں پر انگلی اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہاں کے نیتا کوئی بھی بڑا کام کروانے میں اسفل نظر آ رہے ہیں سجانپو میں وکاس کے گتی دھیمی نظر آ رہے ہیں جس سے صاف ہو رہا ہے کہ بھاسپا نیتاؤں کو سجانپو کے جنتا کے ساتھ مہ نہیں ہے یدی وہ مکہ منتری بنتے تو سجانپو کا وکاس نہیں ہو پاتا انہوں نے کہا کہ پردیش کے مکہ منتری سواستے سبیدہ بہتر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ہمیرپور جلہ میں ہی ڈاکٹروں کی کمی کے کارن لوگوں کو چندگڑ کو انیاں باہری راستوں میں اپنا علاج کروانا پڑ رہا ہے جس سے لوگوں کی سمیں اور پیسے دونوں کی بربادی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ پردیش سرکار کا کاریکال اندھکار میں ہی نظر آ رہا ہے لوگ آنے والے لوگ صبح چناپوں میں بھاسپا کوہار کا مو دکھائیں گے اور دوبارہ سے کانگریس سب تست میں آئے گی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنی پھوٹ اور جتنا بھاچپا میں ایک الگ الگ دلوں کا اپنا اپنی راجنیتی چلی ہے اس کے تحت یہ ساپ نظر آ رہا ہے کہ اڈاکٹر میں بھی پارشدوں کے اوپر بھی الگ الگ گھٹوں کا پر بھاگ پڑ رہا ہے اور وہی پارشد جو ہیں جو اسی سرکار میں بیٹھے ہیں جنہیں پورا پائدہ سرکار سے ملنا تھا وہی پارشد اپنے ہی جو بھاچپا کا پارشد ہے اس کے خلاب مشواس پرستاو لا رہے ہیں یہ پہلی بار ہم نے دیکھا یہ تو اتنے چناؤں ہوئے اپ چناؤں بھی ہوئے بے شک پرستاو لایا گیا پر ایک پارٹی کا دوسری پارٹی کے تحت لیا گیا پر ایک اپنی پارٹی کے تحت یہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب کافی پورٹ ہے بی جی پی کی پارٹی میں ایک اور بات آپ کو اس کے ساتھ سنگر میں کہنا چاہوں گی کہ آج کی تاریخ میں جو سپریم کورٹ میں آج ایک فیصلہ سنایا اور ایک پرشن پوچھا ہے سرکار سے کہ کیا بات ہے کہ آج اتنا دشکرم جو ہے وہ دائیں بائیں ہر جگہ چلا ہوئے آپ کے پاس UPA سرکار تھی لیکن UPA سرکار میں کچھ گھٹنائیں تو ہوئی تھی یہاں پر تو روز ہی دیکھنے کو مل بھی ہیں اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ آج اگر ہم لوگ سماج نہیں اٹھے گا اور اس چیز کو نہیں روکے گا اس میں جو سرکار چلا رہے ہیں ان کا جادہ بھاگے ہونا چاہیے ان کو کوئی ایسے ایکشن لینے چاہیے تاکہ یہ بند ہو آج سپریم کورٹ کو نہیں بتانا چاہیے نہ ان کو ان کو ٹوکنا چاہیے یہ سرکار کو اپنے آپ قدم لینا چاہیے اس کا مطلب کی آج بیجی پی سرکار اس ماملے میں بلکل پیچھے ہو گئی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ایسی ستی آرہی ہے تو ان کو کوئی اس میں کوئی دلجسپی نہیں ہے تو یہ کہوں گی کہ لگام کھینچنے والا لگام کھینچ سے نہیں کھینچ رہا ہے کیونکہ جو افسر ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے بیچ سے افسر بن کے کسی نہ کسی پت پر بیٹھے ہیں اگر کوئی نتر تو کرتا ہے کسی علاقے کا تو وہ ایک کڑی ہوتا ہے پبلک اور آپ کے ادھکاریوں کے بیچ میں اور وہ کڑی اگر ناکامیاب رہے وہ کڑی اگر دونوں کو سنتوشت نہ رکھ سکے جو پبلک ہے اور ادھکاریوں کو تو میں سمجھتا ہوں وہ کڑی ناکامیاب ہے اپنے کارے کرنے کے لئے اور اگر دیکھا جائے اسی کو ایک قدم لینا پڑے گا اسی کو آگے آ کر ادھکاریوں کو چیتنا دینی پڑے گی کہ آپ اپنا کارے ٹھیک سے کریں اور پبلک کا ساتھ میں ساتھ دینا پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس پدوی پہ بیٹھے ہیں وہ انہی کا ایک اپنا کسور ہے ان کو تھوڑا سا سترک ہونا پڑے گا